ہیلو فرینڈز کیسے آپ سب دوست جلدی جلدی سے نوڈ کر لیں جو چرائی آج آپ کو بتا رہا ہوں لیکن صرف وہ لوگ بنائے جو افورڈ کر سکتے جو افورڈ لی کر سکتے کتہ ہی اس چرائی کی طرف نہیں جائیے گا مہربانی ہوگی آپ کی اور ساتھ ایک گزارش یہ ہے بھی دوستو کہ کائنڈلی ہماری محنت کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر دیا کریں تو کائنڈلی چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ نیو پرانی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح نیو سے نیو چیزیں آپ کے پاس لاتے رہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سارے ایکسپریمنٹ کریں اچھا دوستو بات یہ ہے کہ جی سب سے پہلے آپ نے ان کو نوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا اس کا کھیلنے کا طریقہ کار ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے گا اللہ پاک آپ کو اس پر ریزلٹ دے دیکھیں دوستو کپور کچری پچاس گرام ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے لینا ہے چندن بروادہ چندن بروادہ تیس گرام اس کے بعد آپ نے لینا ہے زافران زافران آپ لیں گے پانچ گرام اس کے بعد آئے گی دوستو آپ کی اکنگی اکنگی آپ نے لینا ہے جناب چالیس گرام اکنگی چالیس گرام اس کے بعد آپ کی آجائے گی جناب ککلا ککلا کے آپ نے دوستو لینے ہے دس سے بارہ دانے دس سے بارہ دانے ککلا اس کے بعد آئے گا آپ کا مشک دانہ مشک دانہ دوستو آپ کا جائے گا جی اس میں دس گرام اس کے بال آئے گی آپ کی بال چھڑ گولڈن بال چھڑ گولڈن بلیک بھی ہوتی ہے بلیک نہیں لینی گولڈن لینی ہے اچھا مال بن رہا ہے اچھے چیز ڈالیں بال چھڑ گولڈن اس کے بعد آپ کا ڈالے گا جی بچکی دانہ بچکی دانہ اسے جناب باپچی بھی بولتے ہیں یہ بچکی دانہ باپچی دس گرام آپ لیں گے اس کے بعد آپ لیں گے جی مشک دانہ مشک دانہ اسے لطا کستوری بھی بولتے ہیں مشکدانہ لطا کستوری اس کو لیں گے جناب آپ دس گرام اور ٹوٹل جناب اس کا جو دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکھڑا اور لاغ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور محصر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ اٹھائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کام یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا باریک چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شک کر کے ڈال دی ہے اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر آپ ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوٹل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہیں جتنے آپ کو چاول اس وقت محقے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراو ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈھیلے آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ وہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بالکل دیسی اور نیچرل فرمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے اس کا ٹوٹلی بزن ہے ایک سو ستر سے ایک سو پیچھتر گرام میرا خال سے ہوگا اور یہ چیزیں کہاں سے رینج ہوں گی یہ آپ نے کرنی ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ صرف یہی توڑی سی چیزوں کا آپ کا جو چرائی پاورڈر بنے گا ایک ستر پیچھتر گرام تقریباً یار آٹھ سے دس ہزار روپے لگ سکتے ہیں اس کے اوپر صرف ایک سو پیچھتر گرام ایک سو پیچھتر گرام ابھی آپ لوگ جو شکار کلتے ہیں سو سو گرام ایک شکار میں چرائی ڈال دیتے ہیں اس لیے میں نے کہا مچ مور ایکسپنسیو ہے خود ایکسپیرمنٹ کریں میں نے نہیں کیا لائف کے اندر چیزیں ہیں ایتھنٹک چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیں بتا دیا کھیلیں گے کیسے اس کے اندر آپ نے آہ کپور کچری جو ہے اس کو آپ نے لینا ہے بغیر آئل کے اس ہلکا سا طوے بھی براؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چندن برادہ جو ہے چندن برادہ لینا ہے تیل ڈالنا ہے عام اس تیل میں چندن برادہ ڈال کے اس کو ہلکا سا آپ نے براؤن کرنا ہے اس کے بعد فوراں آپ نے ککلہ ڈالنا ہے ککلے کو ہلکا سا آپ نے فرائی کرنا ہے زیادہ دیر نہیں کرنا تھوڑی دیر ککلے کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو اتار لینا ہے الگ الگ کرنا لینا ساری چیزوں کو تھنڈا ہونے کے بعد جناب تمام چیزوں کو آپ نے بالکل ہاتھ سے کوٹنا ہے کوئی چیز بھی گرینڈر میں یا مکسی میں آپ نہیں کوٹیں گے تمام چیزوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوٹنا اچھی طرح دردرا کر لینا جتنا بھی آپ کر سکے اس کو پورا نمہ باریک دردرا بول لیں اس کو آپ نے کر لینا اس کو کرنے کے بعد جناب آپ نے ایک عدد بوتل میں آپ نے اس کو سٹور کر لینا اور اس کے بعد آپ نے اس پر شکار کھیلنا ہے ریزلٹ لینے اللہ پاک آپ کو بہتر ریزلٹ دیں اور اگر آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو دوستو بیک تو اسی دوبارہ چیزوں پر آئیے گا جو استادوں نے آپ کو دی ہیں جن کے اوپر آپ کو استادوں نے کہا کہ شکار کھیلیں وہی پرچیاں پرانی نکالیں نسکے نکالیں کیوں کیونکہ ان کو پر شکار ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی شکار ہو رہا ہے اور ان کو آزمائیں